اسلام علیکم میں ہوں ماریا میمن اور یہ ہے ماریا میمن's پوڈکاست اولاد کے خواہشمند وہ لوگ جو نیچرل طریقے سے کنسیو نہیں کر پاتے ان کے لیے سائنس نے بہت آسانیاں بناتی ہیں فور ایکزامپل اگر انویٹرو فرٹلائزیشن کی بات کریں آئی وی ایف پروسس اس سے بہت سارے لوگ انہیں فائدہ اٹھایا ہے آج کی جو میری میمان ہے ان سے ہم بات کریں گے ماریا علی ہے آٹ ڈریکٹر ہے میکپ آرٹسٹ ہے لیکن آدم ان سے اس بارے میں نہیں گفتگو کریں گے بلکہ آئی وی ایف پروسیجر کے بارے میں بات کریں گے کیونکہ ماریا نے بہت بریولی بہت پبلکلی اپنی اس جرنی کو شیئر کیا کہ کس طریقے سے وہ نیچرلی کنسیو نہیں کر سکتے تھے اور پھر آئی وی ایف کے ذریعے انہوں نے ایک طویل جدو جہد کی اور اس کے بعد ماشاء اللہ ان کی بیٹی پیدا ہوئی ہے بہت شکریہ ماریا جوائن کرنے کے لیے شکریہ اس لیے میں یہ بات خاص طور پر آپ کا شکریہ دا کروں گی کیونکہ یہ ٹوپک ایسا ہے جس کے بارے میں پاکستان میں لوگ بات نہیں کرنا چاہتے ہیں بلکل یہ بہت بڑا ٹیبو سبجیکٹ ہے میں جب اس پر ریسرچ کی تو مجھے یہ بھی پتا چلا کہ ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں پیشنٹس کو کہ آپ نہ گھر میں نہ کسی کو بتائیے گا زیادہ لوگوں کو نہیں بتانا کہ آئے بھی اب سے بچہ پیدا ہو رہا ہے آپ کیوں اس کے بارے میں پبلکلی اتنا بات کر رہی ہوں مینلی بکوز ٹیبو سبجیکٹ ہے مجھے لگتا ہے کہ اتنے لوگوں کو اس کی ضرورت ہے اتنے لوگ ہیں جو انٹفرٹیلٹی سے سفر کر رہے ہیں اور سائلنٹلی سفر کر رہے ہیں کیونکہ ان کی فیملیز انہیں اس روٹ میں جانے نہیں دیتی یا تو وہ خود کمفٹبل نہیں فیل کرتے ہیں سوچتے ہیں لوگ کیا کہیں گے ہماری سوسائیٹی میں میلی جو لوگ کیا کہیں گے اس کی وجہ سے بہت لوگ مارے جاتے ہیں تو میں تھوڑا اس کے بارے میں اوپنلی بات کرنا چاہ رہی تھی تاکہ لوگ زیادہ کمفٹبل فیل کریں کون برسیشن ہو آپ تھوڑا انفرمیشن گین کریں اس کے بارے میں اور شاید پھر it's helpful to people اور یقین انہلپفل ہوگا کیونکہ آپس میں خواتین دنیا بھر کی باتیں کرتی ہیں لیکن جو امپورٹنٹ ٹیشوز ہیں ضرور اس کے بارے میں نہیں بات کرتے ہیں آپ نے مجھے خود بتایا کہ آپ کی کتنی اور فرینز یا جاننے والی کوئنٹنسز ہیں انہوں نے بات میں آپ سے کہا کہ listen ہمیں بھی پرابلمز ہیں thank you for speaking out لیکن ہم بات نہیں کر رہے تھے exactly بہت سارے لوگ a lot of people came up to me after I posted my content and said کہ ہم بھی سفر کر رہے ہیں PCOS سے یا endometriosis سے اور سوچ رہے ہیں ہمارے پوست پڑھ کے کہ اب شاید IVF ٹرائے کریں اور a lot of people did try it بہت لوگ نے ٹرائے بھی کیا اور a lot of them کنسیو بھی کیا ماشا اللہ اور they were very grateful کہ کسی نے پبلکلی اس بارے میں بات کی اور اسی بارے میں ماری آج ہم شاید ان فینس سٹرز سے بھی مخاطب ہوں گے جو اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں شاید وہ اس سے ڈر رہے ہیں یا اس کی طرف اس پروسیجر کی طرف جانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور جنرلی بھی اولاد کی نعمت کے بارے میں بہت سہے لوگ اسے فرگرانٹڈ لیتے ہیں کچھ لوگ نیچرلی کنسیو کر لیتے ہیں لیکن کافی لوگوں کو اس کے لئے تگو دو کرنی پڑتے ہیں ماریا کی اگزامپل یہ ہے لیکن میں دو ہزار بارہ سے آغاز کرتی لیکن آپ نے جب بات کی تو دو ہزار بارہ کے اندر آپ کو بتایا گیا کہ آپ نیچرلی بچیا پیدا آپ لوگ کا نہیں ہو سکتا تو آپ کو کوئی اور پروسیجر کے بارے میں سوچنا چاہیے ہے انڈومیٹریوسیس یہ کنڈیشن تھی آپ کی دو ہزار بارہ میں مجھے بتایا گیا تھا کہ مجھے انڈومیٹریوسیس ہے میری سرجیری ہوئی تھی اس سس ریموو کرنے کے لیے 2014 میں میری شادی ہوئی ہے اور ڈائریکٹلی ہر کپل ہوتا ہے سوچتا ہے کہ ہم دو سال ویٹ کر لیں گے اور پھر ٹرائے کریں گے ہاں تو ہم نے بھی یہی کیا کہ دو سال ویٹ کریں گے پھر ٹرائے کر لیں گے بچہ میں ڈاکٹر کے پاس گئی کہ اچھا آپ سوچ رہے ہیں آپ ٹرائے کریں بچہ پیدا کریں تو امیڈیٹلی میری داکٹر نے مجھے کہ کہ تمہیں ہندومیٹریوسیس ہے تو تم ٹائمز آیا نہ کرو اچھا امیڈ ڈائریکٹلی آئیوی ایف کے لئے ٹرائے کرو بکوز ابھی آپ ٹوینٹیز میں ہیں جیسے آپ ٹرٹیز میں جاتے ہیں تو آپ کی ایگز جو ہیں وہ قوانٹیٹی بھی کام ہو جاتی ہے قوالٹی بھی اور خراب جاتی ہے کمپیرڈ تو بیفور تو انہوں نے کہا کہ بیفور آپ ٹرٹیز ریچ کریں آپ اپنے ایگز ڈائریکٹ کریں آپ اپنے ایگز ڈائریکٹ کریں آپ اپنے ایڈی ایف کے تھو پروسس ٹرائے کریں بکوز آپ کے زیادہ چانسز اسی میں ہوں گے پھر کیا سوچا کیونکہ ہم لوگ جب سنتے ہیں تم کہتے ہیں ہمارے ساتھ تو نہیں ایسے ہوتا یہ تو ہم اوروں کے بارے میں سنا ہے پھر یہ ریالائزیشن پھر یہ ایکسپٹنس اور پھر یہ فیصلہ کب کیا کہ اب میں یہ پروسیجر کرواؤں گی ماریا میں نے بلکل نہیں سوچا ان چیزوں کے بارے میں مجھے یہ بتایا گیا اور میں نے سوچا اچھا ٹھیک ہے میں نے یہی کرنا ہے تو میں نے یہی کرنا ہے میں نے اپنے ہزبن سے ڈسکاس کیا بکوز ہم دو لوگ ہیں اس میں تو وہ بھی is always been very supportive of everything تو انہیں بھی کہا کہ اچھا ٹھیک ہے یہ کرنا ہے تو یہی کریں گے اور ہم نے آگے پیچھے کچھ نہیں سوچا سوچا کہ اچھا بس ٹائم ابھی کرانا ہے تو بس let's just do it just dive into it without knowing anything to be honest اچھا اب آ جاتے ہیں اس پارٹ میں جب یہ آپ کی جرنی شروع ہو جاتی ہے آئی وی ایف کا جو پروسیجر ہے اگر آپ ذرا آسان طریقے سے لوگوں کو سمجھا سکیں یہ کس طرح شروع ہوتا ہے کتنے دن لگتے ہیں اس میں کیا کیا ہوتا ہے آپ کی جسم کے اندر جو ہرمونز لگا جاتے ہیں اس کی ذرا تھوڑی سے ہمیں جرنی بتائیے تو آئی وی ایف فیزیکلی ٹیکسنگ ہے اگزاوسٹنگ ہے اور منٹلی بھی بہت اگزاوسٹنگ ہے ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی آپ کی پیریڈ کے سائیکل کے اراؤنڈ آئی وی ایف ہوتا ہے تو آپ کے جب سائیکل شروع ہوتا ہے اس کے سیکنڈ ڈے پہ وہ آپ کا بلد ٹیسٹ کرتے ہیں اور پھر آپ کے انجیکشن سیکنڈ ڈے سے شروع ہو جاتے ہیں اور دو انجیکشن لگتے ہیں دن میں پاکستان میں تھوڑا وان سائز فٹس آل والی سیچویشن ہے ابراڈ وہ تھوڑا زیادہ پرسنلائز کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو دو انجیکشن آپ کو لگتے ہیں تقریباً دو ہفتے کے لیے ٹھیک ہے پھر وہ آپ کا بلد ٹیسٹ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں آپ کے ہارمون لیولز کہاں پہ ہیں اور اگر آپ کے ایگز جو ہیں وہ مچورٹی ریچ کر چکے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ آپ پرپس ہارمونز لینے کا یہ ہی ہوتا ہے کہ ایگز مچور کر جائیں ٹھیک ہے تو جب وہ مچور ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ایگز ایکسٹرکٹ کر لیتے ہیں آپ کو ایک بوسٹر شورٹ دیتے ہیں اور پھر وہ ایگز تھرٹی سکھ آرز بعد ایکسٹرکٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جو پندرہ دن آپ کو پہلے انجیکشن لگتے ہیں دو ایوی ڈے اور پندرہ دن کے بعد پھر وہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ آپ کے ایگز مچور ہوئے ہیں نہیں ہوئے وہ ٹیسٹ کے ریزلٹ آنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے وہ اسی دن آپ کو بتا دیتے ہیں الٹرا ساؤنڈ لیتے ہیں الٹرا ساؤن میں دیکھ لیتے ہیں آپ کے ایگز مچور ہو گئے ہیں بلد ٹیسٹ لے لیتے ہیں ہارمونز لیول چیک کرنے کے لیے اور بس آپ کو انجیکشن دے دیتے ہیں تھرٹی سکھ آرز بعد آپ کو وہ پروسیجر کروا دیتے ہیں انیسیزیا دیتے ہیں اور ایگز نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب اس کی فیزیکل پین اسپیک کے باہر میں بات کرتے ہیں ایموشنل سائٹ پہ میں جانا چاہتا ہوں لیکن میں پہلے زیادہ ہارٹ کوڑ جو اس کی فیزیکل ریالیٹی ہے کیا جسم میں بہت زیادہ کوئی اس کی فیزیکل پین ہوتی ہے ایگز ایکسٹریکٹ کرتے وقت انجیکشن تو اس کی جو پین ہوگی اس کے بعد ہارمونز کی وجہ سے بھی کوئی خاص تکلیفیں ہوتی ہیں یا کوئی خاص جسم پہ اثرات ہوتے ہیں جہاں تک میری بات ہے میرا پین تھریشورڈ کافی ہائے بڑ وہاں پہ عورتیں تھی بھی جو کلینک میں جو انجیکشن لیتے ہوئے بہت چیخوں کی آوازیں آتی تھی کیونکہ انہیں جو میڈیسن ہے ایک وہ تھوڑی تھک ہوتی ہے آئل بیسٹ ہوتی ہے تو اس کو جب وہ جاتی ہے آپ کی باڈی کے اندر تو آپ کو بالکل فیل ہوتا ہے کہ کچھ جا رہا ہے تھوڑی سی برننگ ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے تو کافی لوگوں کو اس طرح سے انجیکشنز کا فیزیکل پین ہوتا ہے آپ کی باڈی ہارمونز اتنے لیتی ہے کہ آپ پھر بلوٹ اپ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں آپ کی وارٹ ریٹنشن بہت زیادہ ہوتی ہے تو ایک سرٹن طریقے سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی سکن کی نیچے پانی ہے اور اگر آپ یوں ہاتھ لگائیں گے کہ آپ کی سکن پھڑ جائے گی تو اس طرح سے وہ بہت انکومفٹبل ہوتا ہے میرے لیے وہ انکومفٹبل تھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد وہ جو ایک ایکسٹریکشن کا پروسس ہوتا ہے وہ بھی اس کا بھی فیزیکل تکلیف ہے نہیں اس میں فیزیکلی کوئی تکلیف نہیں ہوتی وہ الٹرساونڈ کی ایکوپمنٹ کے تھروں نیڑل لگا کے وہ وہ ایکسٹریکشن نکال لیتے ہیں آپ کے مچور اور اس میں کوئی پین والا آسپیکٹ نہیں ہوتا بس گھنٹے کی ریکووری ہوتی ہے آپ نے کتنی دفعہ پروسیجر ٹرائی کیا کچھ لوگ ایسے ہوتا جن کا پہلے پروسیجر کے بعد ہی وہ کنسیف کر لیتے ہیں لیکن آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوا آپ نے ٹوٹل کتنی دفعہ یہ پروسس کروایا اور میرے خواہلے پہلے پہلی دفعہ آپ نے ٹوٹل کتنی دفعہ کرایا تھا دو دفعہ پاکستان میں اور دو دفعہ سنگرپور میں اور تھرڈ ٹائم میرا HCG جو پرگننسی کا تیسٹ ہوتا ہے وہ پوزیٹیو نکلا تھا بات میرے بوڈی میں کوئی انفیکشن ہو گئی تھی اتا سیم ٹائم تو وہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ کے HCG لیول جو بہت تیزی سے گھر رہے ہیں تو وہ پرگننسی رہے گی نہیں وہ بہت مشکل تھا بہت تیزی سے گھر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ پیاری سی مائحب کی بیٹی ہے ماشاءاللہ اس کے اب زیادہ منٹل ترمویل اسپیکٹ پر آئیں گے میں اس کفتگو میں آپ لوگوں کو اس کا جو ریال اوثنٹک رو سید بھی دکھائیں گے لیکن اس کے باوجود ماریا kept on trying again and again بھی ان سے پوچھیں گے کیا 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 تکلیف کے باوجود اموشنلی پہلی دفعہ سائیکل کرویا نہیں آیا پوسٹی برگی سیکنڈ ٹائم کرویا آپ نے نہیں آیا پوسٹی برگی تھرڈ ٹائم کرویا آپ نے جبی سائیکل سو ہوئی پرگننسی لیکن ان نے کہا یہ ستک نہیں کرے گی یہ کتنا بڑا وہ ہے ایک پیچھے زہنی دباؤ ہے اس بات کا میں جب پہلی دفعہ اگریف کر آیا تھا تو میں یہ سوچ کے میں نے شروع کیا تھا کہ پہلی دفعہ بہت کم لوگ کا ہوتا ہے اور مجھے سٹیج 3 انڈومیٹریوسیس ہے سٹیج 4 انڈومیٹریوسیس ہے تو میرا تو چانسز ہیں ہی نہیں کہ میں پہلی دفعہ کنسیر کروں میں نے یہ سوچ کے اور اپنے آپ کو پرپیر کر کے اپنا پہلا ای بیاف کرایا تھا بر اس کے باوجود جب مجھے نیگیٹیو ریزلٹ ملا تو I just broke down اور میں ایسی انسان ہوں کہ میں کمفٹیبل نہیں ہوں اپنے اموشنز شو کردے ہوئے لوگوں کے سامنے تو پرائیویسی میں بروگ ڈاون بات مجھے لگا نہیں تھا کہ مجھ پہ اتنا اموشنل تول لے گی یہ چیز پر آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ آپ کی بوڈی جو ہے جب فزیکلی کسی چیز کے تھرہو جا رہی ہوتی ہے تو آپ کا دماغ بھی اس پارٹ آف یور بوڈی تو وہ بھی اگزاست ہو رہا ہوتا ہے اور سیکنڈ ٹائم بھی میرے ساتھ اگزاکٹ یہی چیز ہوئی کہ مجھے لگا نہیں کہ اچھا میں اور اپنے آپ کو تھوڑا پرپیر کر کے کر لیتی ہوں بات آپ جتنا بھی اپنے آپ کو پرپیر کریں گے آپ یہی سوچتے رہتے ہیں کہ یہ چیز اتنی آسان ہے ایک نیچرل چیز ہے جو ہر کوئی مطلب عورت پیدا ہوتی ہے یہی کرنے کے لئے اور ہمارے ملک کی پوپولیشن اگر آپ دیکھیں اگر آپ دیکھیں یہی پوٹس نیچرلی ٹوڑی اگزاکٹل اور آپ سوچتے ہیں کہ کوئی مطلب لوگ کوئی ہلتھی ڈائیٹ کسی بھی چیز کے بخیر اتنی آسانی سے کنسیف کر لیتے ہیں اور میں کیوں نہیں کر سکتی یہی کانسٹلی چیز ہے کہ میں نے کیا غلط کیا کہ مجھ سے نہیں ہو سکرا لیکن آپ کے حزبن نے آپ کو کہا کہ کوئی بات نہیں ہماری اولاد نہیں بہت فزیکل پین میں آپ نے بتایا کہ you could see what kept you going پھر بھی آپ نے تیسری دفعہ بھی ٹرائی کیا تیسری دفعہ کی رسپورٹمنٹ کے بعد آپ نے چوتھی دفعہ بھی ٹرائی کیا why I've always wanted kids of my own and I know that my husband wanted kids as well and تیسری دفعہ کے بعد انہیں بہت زیادہ فزیکل پین میں دیکھا ایسی پین تھی کہ میرے حال سے اسے لگ رہا تھا کہ اسے کچھ پرمنٹلی ہو جائے گا کہ شیز نان going to come out of this بہت بری انفیکشن ہو گی تو ان پہ بھی کافی اموشنل افیکت ہوا اس کی وجہ سے مجھے اس طرح دیکھ کے تو اس کی وجہ سے اگر تم نے نہیں کرنا تمہاری بڑی ہے کارنے کی ضرورت نہیں ہے I'm fine you know ہم دونوں بس ہمیں اور کچھ نہیں ہوتا گر بچے نہیں you know it's very sweet yeah but مجھے لگا کہ مجھے بچے چاہیے اور ایک اور دفع ٹرہ کر کرنے میں کیا ہر جائے اموشنلی سٹریسفول ہے فزیکلی سٹریسفول ہے بر اگر کچھ کرنا ہے تو پھر نے میند کرنی اس کے لیے چوتھی دفعہ آپ نے کہا کہ میں نے آپ کو منٹلی پرپیر کیا آپ نے کیا مختلف کیا چوتھی دفعہ اب آپ اس سائیکل میں دوبارہ آئی وی ایف کے انجیکشنز لگواری تھی پروسس کرواری تھی جو پہلے تین دفعہ سے مختلف تھا تو یہ چیز ایک ایسی چیز ہے جو میں ہر کسی کو بولتی ہوں جو ساری عورتیں میرے پاس آئی وی ایف کی باتیں کرنے آتی ہیں میرے ساتھ دسکاس کرنے آتی ہیں میرے ان پوس کے بات سے میں ان سب کو یہ کہتی ہوں کہ فزیکلی پریپیر کرنے سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو مینٹلی پریپیر کریں اور میں پہلے تین دفعہ یہ نہیں سوچا تھا میں اپنے مینٹل ہیلتھ کو بلکل پریورٹی نہیں دیتی تھی اس میں کیونکہ میں سوچتا کہ ایک فزیکل چیز ہے نا فزیکلی آپ کچھ کرنا ہے بات سب سے چیز ہے کہ آپ اپنے دماغ کو ایک اچھی حالت میں سوٹو سے رکھیں اور آپ اپنے آپ کو پریورٹی دیں تو یہ امپورٹنس مجھے تب پتا چلی جب میں سنگرپور ڈیویف کے لئے گئی اور انہوں نے مجھے کہ ہمارے گورمنٹ سے ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کو ایک ساکھائیٹریس سے آپ اور اس بارے میں ڈسکاس کریں گے آپ کے موشن کے بارے میں ڈسکاس کریں گے آپ کے ساتھ تھوڑی سی ایکسرسائز کریں گے اور یہ منمم تین یا چار گھنٹے کا سیشن ہوگا اور مجھے بہت اچھی لگی پاکستان میں جب آپ نے پہلے دو سائیکل کیے کوئی منٹل سوال 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 پوچھتے سوال سوال دیتے یا سوال 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 کرتی تھی تو وہ مجھے 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 پیپر پیپر پی دکھاتے دے یا مجھے انفرمیشن بھیجھتے پیپر پیپر ان لائن جرنلز کی اور اس طرح سے تو یہ مجھے بہت اچھی بات لگی اور انہوں نے مجھے بلکہ میرے ڈاکٹر نے مجھے کہ ہر دن ایک چیز کوئی ایسی کرو جس سے آپ کو خوشی ملتی ہے تاکہ آپ کی منٹل سٹیٹ تھوڑی اچھی اور نارمل رہے تو میرے لئے ایک تھا کہ جا کے میں اپنے لئے اکیلی ایک کافی چل کے جا کے خرید لو اور بیٹھ کے آرام سے پیلو تو وہ میرے لئے ایک سفورا چلی جاتی جب آپ کو اپنے آپ کو پریوریٹی بے اور جب چوتی مرتبہ ماشاءاللہ آپ کو خبر ملے کہ now you're pregnant انشاءاللہ this looks like very promising تو کیا فیلنگ ہمارے لئے اکیل نہیں آیا مجھے جب فون آیا کہ آپ کا ایچی جی ٹیسٹ پوزیٹیو ہے میں سب میری اردگرد سب میری اردگرد کھڑے ہو گئے اور دروہ ہو رہی تھی ہر چیخیں ہو رہی تھی اور میں تھونی سی سٹیٹک سی تھی کہ یہ ہوا کیا ہے still singing in right کہ یہ خواب ہے کہ یہ کیا ہو گیا تو مجھے تھوڑا ٹائم لگا اور ایک دم سے اوورویلمنگ ایموشن آپ کے آ جاتے ہیں کہ میں سب اتنے سال کیا اور بس شکر ہے کہ کچھ ہو گیا اور پھر ایک دم سے پانک سیٹن ہو گیا کہ اب بس ہی رہ جائے ای نو بہم ہوتا ہے ذہن میں اور آپ نے پھر اس کو زیادہ لوگوں کو نہیں بتایا بگوز آبیسلی ہمیں بہت لیٹ پتا چلا جب ماشا اللہ آپ نے دنیا کو بتایا ماشا اللہ ایم مدر ناؤ تو پھر یہ پیگننسی کے پیریٹ میں ایک پورا نو مہینے کا ہوتا ہے اس میں کیسے پھر آپ کو بہتو ہوتا ہے اور آخر تک آپ سوچتے ہو کہ یہ لیٹ پھر ہے تو میرے ڈاکٹر نے مجھے میرے ہونسلی اتنا زیادہ سپورت ہے فرم میڈاکٹر تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ جو بھی کریں آپ نے بستر پر نہیں لیتا ہے آپ نے یہ بیڈریسٹ جو یہاں پاکستان میں ریکمیند کرتے ہیں کہ پاکستان میں انہوں نے دو دفعہ کرایا ہے انہوں نے مولا آپ نے کمرے سے آپ کو باتروم سے باتروم جانا ہے یہی آپ کی زندگی ہے دو ہفتے اور پھر پہلے تین مہینے اور انہوں نے مجھے کہ آپ نے حلنا ہے بگوز آپ کی یوترس کے راؤنڈ بلد سرکولیشن ہونی چاہیے اگر بلد سرکولیٹ نہیں کرے گا تو آپ کی باڈی کیسے کچھ بھی کرے گی تو اسی سید کہ آپ نے بستر پہ بلکل نہیں نیتنا ہے آپ چلیں پھر آپ اپنی نورمال زندگی جی ہون اس کو بنا سے بہترین آپ کو مددس عید ہیں آئیو درس کے باترین مل 보고 او کرو کہ میں نے ریسرچ میں جب پوچھا لڑکیوں ہیں سمسے بہترین ویڈکٹر سمسے بہترین ہونے اور برپر باترین کو بہترین ہونے چاہے وہ جتنی بھی بہترین ہو جانا ہے نعم میرے کال کہ اگر آپ کو پاک رہے ہیں تو آپ کو پاک رہے ہیں آپ سب کچھ نورمالی کرے ہیں بس یہ ہے کہ آپ اپنے ضرم بھی چیزیں لفت اور یہ میرے لیے اتنا بڑا ریلیف تھا اور میری امی اور ابو میرے ساتھ ہر ایدیف کے لیے آئے ہیں تو انہیں تھوڑا یقین نہیں ہو رہا تھا کہ نہیں تھوڑے بیٹھ جاؤ نہیں لیٹھ جاؤ ارام کر لیو مبال پر کہتی تھے کہ یہ دوکٹر نے بولا ارام کرنے کی ساتھ اپنے لوکل دیسی وزرم ہوتا ہے وہ وہ کسی کی بھی نہیں سنی اس سے پہلے میں نے ہر کسی کی سنی اس دور میں نے بلکل کسی کی بھی سنی اس سے پہلے میں نے بلکل کسی کی بھی سنی جو سوچ رہے ہیں اس پارے میں جو کی سوچ رہے ہیں ان سے آپ کیا کہیں گے اگر میں آپ سے کہوں کہ کیا کریں کیا نہ کریں آپ کو جس سمیتا ہے اگر آپ کو فیملی چاہیے مطلب ہزبن اور وائک بھی فیملی ہوتے ہیں ایسی بات نہیں ہے ہمارے دماغ میں ہی ہے کہ آپ کو بچے کے ساتھ آپ فیملی بنتے ہیں ہم کہتے ہیں نا فیملی کمپلیٹ ہوگی سو ہزبن وائک بھی فیملی ہیں آپ کی فیملی کمپلیٹ ہے ویسے بھی بس ہزبن وائک کے ساتھ بٹ اگر آپ کی خواہش ہے کہ آپ کا بچہ ہو اور آپ آئی وی ایف کے تھو نہیں جا رہے ہیں کیونکہ آپ سوچ رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے یا میرے ان لاؤز آلاو کریں گے یا میرے پیرنٹس آلاو کریں گے یہ ویری آفن آپ ان لوگوں سے بات بھی نہیں کرتے اور آپ اپنے آپ میں ہی سوچ کے کہ شاید وہ منع کریں گے تو آپ نہیں کرتے میں اتنے لوگوں کو جانتی ہوں جنہوں نے آئی وی ایف کرا لیا اپنے فیملی اور ان لاؤز کو بھی بتائے بقیر تو اگر آپ نے کرنا ہے اگر آپ کو اولاد چاہیے تو ضرور کریں فیزیکلی اور منٹلی اگزاستنگ ہے ضرور ہے مطلب جو بھی آپ اکومپلش کرنا چاہیں زندگی میں وہ آسانی سے تو نہیں آتا تو یہ بھی ایسی چیز ہے جو کچھ لگوں کے لیے آسانی سے نہیں آری بات ات دی اینڈ او دے دی ات دی ایسی سو ورث ایت بہت دو آل ایت میں نے آپ سے پوچھنا بھی تھا کہ اتنی بڑی جو جورنی تھی چاہ سال لگے آپ کو کتنا ٹائم لگا ہے چار سال اور آپ مجھے بطائی کہ چار سال میں آپ نے اپنی زندگی کی جو باقی کام تھے وہ آن ہول ڈالیا جو کہ آپ نے جو کل نہیں کریا آپ نے آپ نے جو فوکسد آنیت تو چار سال آپ نے جو دی اپنے زندگی کی جو دی دوبارہ ہمارے رہے ہمارے رہے کرایا ہے it's okay if it's a personal question you don't want to answer it's all right I feel like مجھے کرنا پڑے گا مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ انڈومیٹروسیس آپ کا دو سال جب آپ پریگنٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد تقریباً دو سال تک دورمنٹ لہتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں آپ ترائی کر لیں بات مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے پھر سے آئی گف کرانا پڑے گا اور اگر مجھے کرانا پڑا تو میں ضرور کراؤں گی بگوز مشکل تھا بات ایسا لگتا ہے میرے پاس میری بیٹی ہے اور اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے مذہبی طریقے سے لوگ جج کرتے ہیں بہت سارے لوگوں کو اور کبھی have you come across this bias yes اور سپیشل جب میں نے پوسٹ لکھے تو موسیلی رینڈم آدمی ہوتے تھے جو میسج کرتے تھے آپ کا بچہ صحیح بچہ نہیں ہے غلط بچہ کیا ہوتا ہے مطلب آپ کا بچہ نیچرل بچہ نہیں ہے انترال بچہ کیا ہوتا ہے I know اور آپ کو کس نے ٹھیکی دار بناے اور یہ ہوتے ہیں لوگ جو آپ کو مذہبی سمجھتے ہیں جو کہتے تھے کہ یہ اسلامی طریقے سے صحیح نہیں ہے اگر اسلامی طریقے سے صحیح نہیں ہے تو اسلامی کنٹریز میں کیسے ہو رہا ہے اور سیکنڈلی میرا جو ڈاکٹر تھا جو مسلمان نہیں تھا اس نے مجھے کہا جب اس نے میرا ایک امپلانٹ واپس کیا اس نے مجھے کہا کہ سکسٹی پرسنٹ I have done you know سکسٹی پرسنٹ میں نے کیا ہے the rest of the 40 is up to God اللہ کے ہاتھ میں تو چالیس ساری بسکلی مطلب یہ تھا کہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوگا وہ جو بھی کر لیں آپ کا بچہ تو نہیں ہوگا thank you so much ماریا thank you for having me اتنی خوبصورت طریقے سے ایک تو اپنے جرنی کے بارے میں ہمیں بتایا اور جو لوگ جن کے ذہن میں شک شک ہے شبہات ہیں ہر ایسپیکس ہم نے کوشش کی کہ اس ٹاپک آئی وی ایف کے حوالے سے جواب جانے ہی کوشش کریں کیا دیکھنا چاہتے ہیں پوڈکاسٹ میں کس قسم کی ٹاپکس پر بات سننا چاہتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا thank you very much